زلکرنین کلیفورنیا سے کل مینار پاکستان جلسے میں خطاب کے دوران کل مینار پاکستان جلسے میں خطاب کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ اسٹیابلشمنٹ نے فیس کا کیا ہے کہ مجھے اکتدار میں نہیں آ رہا گیا میرا سوال یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوگی دیکھیں آپ سنیں اسٹیابلشمنٹ سے اوپر بھی کوئی چیز ہے بڑے ملکوں میں بڑی اسٹیابلشمنٹ تھی اور ہر ملک میں ہمیشہ ہوتی ہے یہ ہزار سال پہلے بھی اسٹیابلشمنٹ ہوتی ہے میں پہلے بعد یہ ایکسپلین کروں گا کوئی ایک بری چیز نہیں ہے کوئی ایک اسٹیابلشمنٹ ویلن نہیں ہوتی گھر میں بھی اسٹیابلشمنٹ ہوتی ہے میں میرے گھر کی اسٹیابلشمنٹ میں ہوں اور میری اہلیہ ہے امی اللہ بخشے جب تک وہ تھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور میری شکایت جس کے پاس لگائی جا سکتی تھی وہ تو میری ماں تھی وہ جھاڑ دیتی تھی ڈانٹ دیتی تھی ہم دجو کر جائے پیچھے ہڑ جاتے تھے وہ فائنل ایتورٹی وہ تھی اب میں ہوں میرے آباد میری اہلی ہے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور یہ بدنصیبی کی انتہا ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گہرائی اور گیرائی سے آری ہو اور قوم اور ملک کے لیے مصبت فیصلے نہ کر سکے مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ کتنی دیر تک انہیں کوئی نہ کوئی تو فیصلہ بہرحال اور کسی کس فیصلے کے کیا نتائج ہوتے ہیں وہ تو فیصلہ آنے پر سامنے آ جائیں گی سنہ علی ہے جی لاہور سے کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ موجودہ حکومت عمران خان کو اس لیے گرفتار کرنے میں ناکام ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف کوئی ٹھوس مقدمہ یا شواہد موجود نہیں میں ایک بات عرص کروں پاکستان کا صرف ایک ہی غیر متنازع ہی ہوتا ہے بابا قوم احمد علی جناب کے بات غیر متنازع بتانا گری کچھ لوگوں کے اس لیڈر کو پسند کرتے ہیں کچھ اس کو کرتے ہیں زیادہ اس کو کرتے ہیں کم اس کو کرتے ہیں عمران خان وہ ایوری بڈیز ڈالنگ تھو اور اس زندگی ایک پرچہ نہیں کٹھا اب میرے خلال سو سے بھی آگے ہوگی اور اس میں دہشت گرتی ہے اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو اقتصادی دہشت گرد ہو تم کارڈ ہو اچھا جو بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ٹھوس مقدمہ ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں اب یہ جو لسٹ آئی ہے یہ گھڑی گھڑی کر رہے ہیں قیمتی ترین گھڑیاں یہ لوٹ سیل میں لے گئے ہیں کوئی شرم ہیا نہیں کوئی ان کو انباریسمنٹ نہیں ہے دھیٹ اتنے اور ٹھوس اتنے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتے جو دو گھنٹے بعد پکڑا جانا ہے یہ خاور کیمرہ کے پیچھے ہیں چھوٹے بھائیوں کی پر ایک کیمرہ میں آنا ہے یہ وہ سیر وہ جو ارلی آورز تھے مینارے پاکستان تھے نون لیگ کے کوئی نمائندوں نے یا جو بھی ان کے قوم درد ہوں گے جو بھی ہوں گے انہوں نے اس کی تصویریں بنا کے کلابی تھیں یہ جلسہ دو گھنٹے کے اندر اندر پینٹس ڈاؤن جلی لوگ ہیں لیکن نہیں یعنی ایک ایسا جھوٹ بولنا کیوں گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد پکڑا جانا ہے یہ تو ان کا حال ہے اچھا باپ کی رہ گئے مقدمیں یہ ہوتے ہیں پریشان کرنا کے لیے بندے کی توجہ بٹانے کے لیے اس کی اینرڈی کو ایک ایسے کام میں ایسے کاموں میں کنزیوم کرنے کے لیے جو پروڈکٹیب نہیں ہے وکیلوں کے ساتھ بیٹھا رہا ہے امران کہا تھا مجھے ٹکٹوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ملنا وکیلوں کے ساتھ ازادتوں کے ساتھ ہی وہ کیا ہے یعنی کسی ملک میں آپ جا کے یہ بات کرو اور میرا خیال ہے محضب بھی نہ ہو وہ ملک ہم جیسا ہی ہو یہ بات کرو کہ ایک بندہ جو چند ماہ پہلے تک اس ملک کا وزیر آزم تھا اس پہ اس اس قسم کے پرچے ہیں وہ تھوکنا بھی پسند نہ کریں یہ لیکن ہے اچھا اب جیسے کنٹینرز لگایا ہے پوری دنیا نے دیکھے یہ وہ سارا کیا ملائے ان کو یہ میری سمجھ سے بار ہے جلد سازی مشان ہوا توپے توڑ قسم کا ہوا کنٹینر میں مزید زلیل ہوئے لیکن جب مت ماری جاتی ہے تو ایسی ہوتا ہے ہم نے بڑوں سے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ میاں نیچے آگے زمین پہ آگے کسی کو ڈانگ نہیں مارتا اسمانوں پہ بیٹھا بیٹھا متیں مار دیتا ہے ان کی مت ماری گئی